اسلام علیکم میں حسن تیمور جکھر اور آج ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا میدان ہے اس میں ایک بڑی جنگ ہونے لگا رہی ہے بڑی جنگ میں اس لئے کہوں گا کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں سوشل میڈیا پر کنٹرول ہے وہ پی ٹی آئی کا مانا جاتا ہے اور باقی جماعتیں اس سے کافی دور ہیں اور یہ ہمیشہ ان کے اوپر ایک وہ بھی رہا ہے آپ کہہ لیں کہ ان کی کامیک ہوتا ہی بھی گنی جاتی رہی ہے لیکن اب اس وقت جو ہے ٹائم آ گیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم ملنے والا ہے مسلم لینک نون کے جانب سے پیپرز پارٹی کی جانب سے ان دونوں جماعتوں کی جانب سے ان کو بہت ہی سخت ٹاف ٹائم ملنے والا ہے نئی ساملنے کے نئے ادارے وجود میں آ گیا ہے اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی جو کمر آپ کو پتہ سیاسی لحاظ سے بھی توڑی جاری ہے اس کو دباؤ کا شکار کیا جا رہا ہے لیکٹی بلد اس کے گرفتار ہو رہے ہیں مقدمات عمران خان پہ بھی ہیں ساتھ ساتھ جو سوشل الیکٹرونک پہ بلیک آؤٹ ہو چکا ہو گا تقریباً اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے میدان رہ گیا تھا اس میں بھی ان کو ٹکر دینے کا فیصلہ کرتا ہے مسلم لین ممون نے بڑے بھاری پر جائے گا تھے تقریباً پندرہ کروڑ پر کی رقم جو ہے سوشل میڈیا پنجاب کے جو کہنے کے نئے پولیسی ساز ہیں ان کو فرام کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے نظر آنا چاہیے اور یہ ریزلٹ آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا اگر آپ ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے سے گر دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چلا ہے اور مسلم پی ٹی اے کو ٹف ٹائم مل رہا ہے ریبٹلز رہ رہے ہیں بہت زیادہ دو پولز بڑے مشہور ہوئے ہیں ایک مطیولہ جان کا تھا جس میں جو ریزلٹ آیا تو وہ بمشکل چھپن تر تالیس کا ایک ریشو آئی ہے چھپن اور تر تالیس کے درمیان میں ہو رہا ہے حالانکہ پیس تیس کی حصم کے پول جب آیا کٹا تھا تو نب دے اور دس اسی اور بیس کی ریشو ہوا کرتی تھی لیکن اس وقت چھپن اور تر تالیس کی ریشو سے وہ بمشکل جو وہ پول ہے وہ جب جسٹس کے حق میں گیا ہے اس حدہ ایک دوسرا پول ہے اس میں تو تھانوی اور ایک پرسنڈ کیا ہی ہے ریشو میں ایک حال میں انسافیاں نے دھیان ہی نہیں دیا یہ اب طریقہ کار کیا کیا جا رہا ہے لاہور میں نیا سیٹ اپ لگ گیا ہے باہد کوشش کی جا رہی ہے ایک نیا سیٹ اپ جس طرح پٹی آئی کا ہوا کرتے تھے ویسے ہی نے سیٹ اپ برون ملک بھی قائم کرنے کی وکھی جا رہی ہے کہ اپنے پارٹی کے جو بیانیاں اس کو پوری طرح سے اوورسیز میں پھیلائے جائے اور یہ بہت اچھی ٹکنیک ہے پی ٹی آئی بھی اسی والے سے مشہور رہی ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو پچھلے دنوں کاروائیاں ہوئی ہیں اور یہ گورنمنٹ نے کی ہیں چار سو بڑے فیک اکاؤنٹس بند کر دیا گئے ہیں جس کا بھی اضافت اثر پی ٹی آئی پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو ان کے بیانیاں پر نظر آ رہا ہوگا پی ٹی آئی مجبور ہوئی اور انہوں نے وولنٹیئرز بھرتی کیا انہیں شروع کیا ایک مہم چلائی ہے اور لوگ آتے ہیں پی ٹی آئی کا بیانیاں بہت کیونکہ یہ بیانیاں سیاسی طور پر دیکھا جائے تو یہ زیادہ قریب ہیں وہاں کے بیانیاں سے باقی جماعتیں اس طرح اپنی سیاسی وقت نہیں رکھتی جس طرح بھی امران خان ہیں خصوصاً ان کے رجیم چینج کے بعد جو انہوں نے گین کیا ہے میرا نہیں خیال کہ ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی نکالے جانے والے کہ اتنی پذیرائی ملی ہو اور یہ شاید وہ مس کلکولیشن تھی جو بھگت رہی ہے ساری پی ڈی ام اس وقت بھگت رہی ہے برحال مقابلے کا میدان اس وقت سوشل میڈیا بنا ہوا ہے تو نہیں بھرتیاں کھل گئی ہیں میں آپ کو بتاتا چلو دوستوں کو آفرز آتی ہیں دوستوں کو بقاعدہ پیسے کی آفرز کی جاتی ہیں کہ آپ اگر ایک ویڈاگ کریں گے تو اتنے اگر آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو اتنے میں ایک جرنل آپ کو ایڈیا دے دیتا ہوں فی ٹویٹ مارکٹ میں اس پر جو ریٹ چلتا ہے وہ دو سو روپے سے لے کے پانچ ڈس ہزار روپے تک بھی جاتا ہے اور اس سے بھی اوپر ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ کوئی بندل پیکج نہیں کرتا ہے کر لیں تو ادروائز فی ٹویٹ دوستوں روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ویڈاگ کی بھی ایسا ہی ریٹ ہے تقریباً ہزار روپے سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ ریٹ جاتا ہے یہ پھر آگے جس کے جانے کوئی لیمٹ نہیں ہے کیونکہ ویورشپ یا فالورشپ یا آپ کی اپنی کیا ریپنوٹ وہ میٹل کرتی ہے یا کوئی لمسم پیکج یا کوئی ڈیل الگ سے ہو سکتی ہے لیکن یہ منیمم میں نے آپ کو بتا دیا یہ اتنے روپوں سے شروع ہوتا ہے پندرہ کروڑ بے کا خصوصی بجٹ دیا گیا ہے نون لیگ کو نون لیگ نے دیا ہے پنجاب کو اس کا اثر آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کیونکہ وہ ایک نئی سٹیٹیجی بھی لے کے آ رہے ہیں اس سٹیٹیجی کے مطابل ویوز اور جو کہتے ہیں نا مونٹیزیشن کے مراحل ہیں اس میں مدد کی جائے گی اور پیٹے بھی یہی کرتی ہے سارے جماعتیں یہی کرتے ہیں اپنی جیب سے تو پیسے کو نہیں دیتا ہے ایسے خبریں چلتی رہتے ہیں پیٹی آئی کے گلاب سرکاری فنڈ سے ہوتا ہے وہ بہن خالل میں شاید ایک کادی باد ہو ادر وائی جتنے زیادہ وولنٹیرز ہیں وہ سب ویوز کے چکر میں ہوتے ہیں موسٹلی نظریاتی بھی لوگ ہیں ہم ایک خاص طبقے کی بات کر رہے ہیں اس لئے ویوز کے چکر ہوتا ہے ہمارے ایک بڑے پیار دوست اس کو پرو ڈالر جنرلسٹ کہتے ہیں یا پرو ڈالر یوٹیوبر کہتے ہیں ان کا یہی ہے آپ ان کو اچھے پیکجز دے دیں ان کو اچھی آپ ویورشپ دے دیں تو دیفینیٹل آنے والے دنوں میں وہ پرو ڈالرز بھی آپ کو وہیں پہ کھڑے نظر آئیں گے جہاں پہ زیادہ اچھے ویوز آپ کو ملتے بھی نظر آئیں گے اور یہ سٹریٹیجی آپ مولیگ نے اپنا لی ہے ان کو سمجھ آگئی ہے کہ یہی کامیابی ہے اور بغیر کسی آپ سرکاری فنڈ یا وسائل کے استعمال کے لیے وہ آرام سے کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ ہے تف ٹائم بہت بالکل ملے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹریٹیجی ان کو تھوڑا دیر سے سمجھ آئی ہے لیکن چلیں ان کو آگئی یہی بہتری ان کا ایک کہہ لیں کہ پلس پوائنٹ ہے بورٹس کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے بورٹس بھی سٹیبلش کیا جا رہے اور یہ بورٹس ان کو بہت ہیلپ اوٹ کریں گے یہ پولز کا میں نے ذکر کیا ہے یہ پولز میں ان کو بہت زیادہ سٹیبلش کرنے والے ہیں بہت زیادہ اب سیاسی میدان جو ہے اندہ جتنے بھی الیکشنز ہوں گے وہ الیکٹرونک کی وجہ زیادہ سوشل میڈیا یا بیانیاں کی زور پر لڑے جائیں گے اور بیانیاں قائم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی ہے اور اس کا بہترین استعمال کرنے کا تحیہ کر لیا ہے پیپرز پارٹی بھی میدان میں آنے والی ہے اور پیپرز پارٹی جو ہے وہ لاہور میں بہت زیادہ کنوینشن کر لیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ابھی اس قبر کے ساتھ جو ہے اجازت چاہیے اور اس کے جو اپ ڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گا کہ پیٹی ایس کا کیا لیے بٹل دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے ہم نے چار اپریل کو ایک ویلوگ کیا تھا اس میں کیا ایسی چیزیں تھی جو آج اس وقت مکمل طور پر پوری اوٹی وی سامنے نظر آ رہی ہیں مختصر یہ بتاؤں گا کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا اس میں کہ چیر جسٹس جو ہے وہ کوئی واضح فیصلہ دینے کہ اس میں نہیں آئیں گے نہ واضح کسی ون ٹو ون لڑائی میں جائیں گے بلکہ وہ میڈییشن ہی کروائیں گے اور مین مدہ تھا کہ اپنے آپ کو بطور پاور کا ایک مرکز بنوانے کا اور وہ انہوں نے بھکو بھی بنبایا خصوصاً غزارت دفاع کے افسران کی بریفنگ کو بھی انہوں نے رد کرتے ہوئے جو آج کہا کہ آپ اس کو ایک فیصلے کی طرف لے کر جائیں ہر صورت فیصلے کی طرف لے کر جائیں اور سیاسی دیماتے ہیں بیٹھ خود اس کو ایک فیصلے کی طرف لے کر جائیں وہ ایک بہترین موفتی اور انہوں نے اپنا آپ منوا بھی لیا اور کسی لڑائی میں بھی نہیں پڑے اس پہ بھی محفو کل ایک بریف ویڈیو میں بناوں گا جس میں پچھلا لنک بھی شامل ہوگا انشاءاللہ تو ابھی اجازت دیجئے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو میری باتیں ہیں اس کو ذہن شن کر دیجئے اللہ حافظ